موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام سورة الانبیاء کے خلاصے میں ایک بار فر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأَنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئَا وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُجُودِ کہ ابراہیم کے لیے ہم نے جگہ کی نشان دہی کر دی چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانِ کعبہ کی تعمیر کی خانِ کعبہ کی تعمیر کے مکمل ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حج کا اعلان عام کیا تو اللہ رب العالمین نے جن کی تقدیر میں حج کو فرض کیا تھا ان کے دلوں میں اللہ نے حج کی محبت بٹھا دی اللہ رب العالمین نے حج کو اسلام کا ایک بنیادی رکن قرار دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ارکان بیان کیے ہیں ان میں حج کے بارے میں فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلَ اگر تجھے مالی استطاعت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ خانِ کعبہ کا حج کر لے اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر کو ساری انسانیت کی عقیدت کا مرکز بنا دیا یہاں پر حج سے متعلق بہت سی اہم باتوں کو اللہ نے بیان کیا جن میں ایک بات یہ ہے کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ حج گرچے اللہ رب العالمین کی عبادت ہے لیکن تجارت کی گنجائشوں کی وجہ سے یہاں دنیوی اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے یہ فوائد کا ذریعہ ہے جیسا کہ سورة البقرہ میں اس کی ضروری تفاصل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں یہاں پر ایک بات اور قابل وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مخصوص دنوں میں ایام معلومات یعنی معلوم معروف دنوں ہی میں اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں ذو الحجہ کے ان دس دنوں میں جس طرح سے عامال کی افضلیت ہے ان کے علاوہ اور کسی بھی دن میں عامال کی وہ فضیلت نہیں ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ولل جہاد کیا جہاد کی بھی وہ اہمیت اور فضیلت نہیں ہے آپ نے فرمایا ولل جہاد اللہ یہ کہ کوئی مجاہد اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور شہید ہو جائے معلوم یہ ہوا ذو الحجہ کے یہ دس دن اسی میں عرفہ کا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ یقین ہے اللہ رب العالمین کے ذات سے کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ گزشتہ اور آئندہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگا بہرحال اللہ رب العالمین نے ایام معلومات کی بھی تلقین کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے ایام معلومات کی تفسیر میں فرمایا ہی اربعہ ایام یوم النحر و ثلاثت ایام من بعد یوم النحر قربانی کا دن اور تین دن قربانی کے بعد یہی تین دن گیارہ بارہ اور تیرہ ذو الحجہ کو ایام تشریق کہا گیا ہے گنیت الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو واضح فرمایا ہے صاحبِ ہدایہ نے بھی اس کو واضح فرمایا ہے کہ ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ ذو الحجہ ہی ہیں اللہ رب العالمین نے حرمات کی تعظیم کی بھی تلقین کی اور فرمایا وَمَن يُعَزِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ وَمَن يُعَزِّم حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِندَ رَبِّهِ جو اللہ کے حرمات کی تعظیم کرے قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرے اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لئے اللہ کے پاس بھی باعثِ خیر ہے اور یہ صحیح معنوں میں دلوں کی پرہزگاری ہے لہذا قربانی کے طریقوں کی عظمت کیسے ہوگی شعائر کی تعظیم کیا ہوگی اس کو جاننا بھی ایک بنیادی شئے اور ضرورت ہے یہاں پر کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ قربانی کے جانوروں کی ایک تعظیم یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور لحیم و شہیم ہو موٹے اور تازے ہو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں مسلمان قربانی کے جانوروں کو چرا کر موٹا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاشرے میں یہ معمول تھا کہ قربانی کے جانوروں کو چرا کر کھلا پلا کر انہیں موٹا کیا جاتا تھا ایک تعظیم یہ بھی ہے کہ حضرت شداد ابن عوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان اللہ رب العالمین نے مومن کے لئے احسان کو ہر چیز پر فرض قرار دیا ہے کسی موزی جاندار کو مارو تو بھی حسن سلوک کو مدینظر رکھو قربانی میں احسان یہ ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَ تم میں سے ہر شخص اپنی چھوڑی اچھی طرح تیز کر لے وَلْيُرِحْ زَبِحَتَ اور اپنے زبیحے کو آرام پہنچائے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی رسول کو کہ وہ بکری کو لٹا کر اپنے گھٹنے کو بکری کے پیٹ پر رکھے اور بکری کو لٹا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چھوڑی تیز کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو اسے زباہ کرنے سے پہلے ہی ایک موت دے دی جانوروں کو تڑپانا جانوروں کے سامنے چھوڑی تیز کرنا یہ بھی حرومات کی تعظیم کے خلاف ہے شعائر کی عظمت کے خلاف ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اونٹنی لے کر چلے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائر کب ہے اس پر سوار ہو جاؤ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے قربانی کیوں اٹنی ہے آپ نے فرمایا وَيْحَقْ اِرْكَبْحَا سوار ہو جاؤ آپ نے افسوس کا اظہار کیا گویا آپ نے تلقیم کی کہ جانوروں کی عظمت یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ نقل و حمل کو بند کیا جائے بلا وجہ ان پر سواری نہ کی جائے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں قربانی کے جانوروں کی عظمت کی خصوصی طور پر نشان دہی کی ہے تلقیم کی ہے قربانی سے متعلق دو باتیں قابل وضاحت ہیں کہ قربانی کی تاریخ بڑے قدیم ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ سورة المائدہ میں اللہ رب العالمین نے صراحتاً بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان نکاح کے مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی قربانیاں پیش کرو اذ قربا قرباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرَ معلوم یہ ہوا قربانی کا تصور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے اور قربان کہتے ہی ہے قربانی ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قربانی سے متعلق اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے خصوصی طور سے مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ دو مرتبہ فرمایا مَا رَزَقَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ قربانی کے جانور ان پیسوں سے خریدے جائیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے دوسری اور اہم بات یہ کہ وہ قربانی کے جانور بحیمت الانعام میں سے ہوں اور اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بحیمت الانعام چار قسم کے جانور ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورة الانعام آیت نمبر 143 144 میں کیا ہے فرمان ہے پس منظر کچھ الگ ہے لیکن یہ بات واضح فرما دی کہ چار قسم کے جانور ہیں جنہیں عمو منزبہ کیا جاتا ہے ان چار اقسام کے جانوروں کو شریعت نے بحیمت الانعام کا نام دیا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کی تائد کی ہے لہذا جہاں تک ہو سکے جب تک یہ جانور دستیاب ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قربانی انہی جانوروں میں سے کی جائے ایک بات اور قابل وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کے لئے جانوروں کو زبا کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کو خوش کرنے ہی کے کام کرتے ہیں اللہ کے نام پر صبر کرتے ہیں اسی طرح سے قربانی کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُحُتَّقْوَا مِنْكُمْ ہرگز ہرگز اللہ کے پاس ان جانوروں کے گوشت اور کھون نہیں پہنچتے اللہ رب العالمین تو دل کی کیفیت دیکھتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے دل میں کیا جذبہ کار فرما ہے اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت تمہاری پرسنالیٹی نہیں دیکھے گا اللہ رب العالمین تو دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے مطابق عمل ہیں یا نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین دلوں کو اور اعمال کو دیکھے گا بعض روایتوں میں ہیں اللہ تمہاری شکل و صورت تمہاری جسمانی حیت اور تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین دلی کیفیت کو دیکھتا ہے تو قربانی کا مقصد محض اللہ رب العالمین کے تقرب کا حصول ہے اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب بندے صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی واضح فرمایا تھا قل انہ صلاتی و نسوکی و محی آیا و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت محض اللہ رب العالمین کے لئے ہے کسی اور کی رضا کسی اور کی خوشنودی میرا مقصد نہیں ہے یعنی عبادات تو عبادات معاملات بھی ایک مسلم حنیف کے محض اللہ کے خاطر ہوتے ہیں ان آیتوں میں قربانی اور حج سے متعلق بڑی اہم باتوں کو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے چلتے چلتے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ غریبوں فقراء اور سماج کے مساکین کو شریعت نے نظر انداز نہیں کیا قربانی کے جانوروں کو اپنے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے پڑوسیوں کے لئے اور ان کے علاوہ سماج کے غربہ اور مساکین کے لئے محتاجوں کے لئے بھی خاص کیا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قربانی کے جانوروں میں ہمارے احباب تو شریک ہیں لیکن سماج کے مفلس محروم رہ جائیں اگر آج ہم غور کریں تو قربانی کے جانوروں کے چملوں کی جو تجارت ہے یا جانوروں سے متعلق جتنی تجارت وسیع ہو چکی ہے یہ اللہ رب العالمین کا ایک دنیاوی نظام ہے تو قربانی کے بے شمار فوائد ہیں چند چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں جمع کیا ہے اگلی آیتوں میں اللہ نے اپنے قانون دفاع کا تذکرہ کیا یہ چیز موجودہ دور کے لوگوں کے لئے بڑی ہی اہم ہے کہ وہ اللہ کے قانون قانون دفاع کو نظر انداز کر جاتے ہیں فرمان ہے ان اللہ یدافع عن اللذین آمنو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ مومنوں کی طرف سے مدافعت کرتا رہتا ہے ڈیفینس کرتا ہے مومنوں کی مشکلات مومنوں پر آنے والی مسائب کو اللہ رب العالمین ظاہری غیبی ہر طریقے سے دور کرتا ہے اسی وجہ سے اگلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا اگر لوگوں کے حق میں اللہ کا قانون دفاع نہیں ہوتا اللہ مظلوموں اور مومنوں کی طرف سے ڈیفینس نہیں کرتا یہود و عیسائیوں کی بڑی بڑی عبادت گاہیں ان کے اپنے عدوار میں اور مسلمانوں کی بڑی بڑی مسجدیں بڑی تعداد میں ڈھا دی جاتی منحدم کر دی جاتی حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کی طرف سے دفاع کرتا رہتا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ البدایہ والنہائیہ میں نقل کیا ہے ایک مرتبہ مصر میں احمد ابن طولون کی حکومت تھی غریبوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا اللہ رب العالمین نے محمد حمدان ابن سعید ابو الحسن نامی ایک عالم و زاہد کو یہ توفیق عطا فرمائی انہوں نے حاکم وقت کے سامنے حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ مظالم اگر روکے نہیں جائیں گے غریبوں پر ہونے والا ظلم اگر ختم نہیں ہوگا تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی حاکم وقت نے اس بات کو اپنی شان میں گستاخی محسوس کی چنانچہ اس نے سزا سنائی کہ نہ صرف انہیں گرفتار کیا جائے بلکہ اگلے دن لوگوں کے سامنے دربار کے بھوکے شیر کو ان کے سامنے چھوڑا جائے گا سارا مجمع جمع ہوا شہر کے تمام لوگ حاضر ہوئے حاضرین میں جناب ابو الحسن رحمہ اللہ کے سیکڑوں شاگرد موجود ہیں دنیا دیکھ رہی ہے بھوکے شیر کو چھوڑا گیا ابو الحسن رحمہ اللہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ابھی چند لمحوں میں یہ بھوکا شیر ابو الحسن رحمہ اللہ کو خواہ کر حضم کر لے گا لیکن شیر آگے بڑھتا ہے تھوڑی دیر سونگنے کے بعد دو قدم پیچھے ہٹ کر منڈی ایک طرف لٹکا لیتا ہے ہر طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین دفع کرتا ہے اہل حق کی طرف سے مومنوں کی طرف سے اگر ایسا نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ایسا علیہ السلام کی نبوت تک جتنی عبادت گاہیں یہودیوں کی تھی ناحق قومیں انہیں مسمار کر دیتی ختم کر دیتی ظالم قومیں انہیں منحدم کر سکتی تھی ایسا علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک جتنے چرچ اور جتنے گرجے تھے ظالم قومیں انہیں ختم کر دیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد سے لے کر آج تک جتنی مساجد ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے انہیں منحدم کر دیا جاتا لیکن اللہ کا قانون دفاع موجود ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا ظالم بستیوں کو ہم حلاق و برباد کر دیتے ہیں تم نے دیکھا ہوگا دنیا میں کئی ایسے کھنڈرات ہیں کئی ایسے کوئیں ہیں جو سوکھیں پڑے ہیں اور کئی ایسے قلعے اور محلات ہیں جہاں کسی کا نام لیوہ کوئی موجود نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین نے ظالم بستیوں کو ہلاق و برباد کیا اللہ کا یہ نظام ہے اللہ ایک متعینہ مدت تک قوموں کو ڈھیل دیتا ہے اس کے بعد اللہ کی گرفت آتی ہے اسی طرح سے سورة الحج کی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت کے کئی دلائل دیئے ہیں اور آخیر سورہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے دو اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ تخلیق اللہ کی ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لئے اللہ رب العالمین نے مثال دی کہ اے لوگو ساری انسانیت سے خطاب ہے اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو وہ سب کے سب جمع ہو جائیں اپنی انرجی اپنی شکتیاں اپنا پاور لگا دیں وہ سارے معبودانے باطلہ پھر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے اگر ان کے سامنے جو شیرنیاں رکھی ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھی ان میں سے کوئی دانہ لے کر اڑ جائے تو یہ اتنے کمزور اور ناتواہ ہیں کہ اس مکھی سے اپنا دانہ بھی واپس نہیں لے سکتے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے والے کتنے کمزور ہیں صحیح بخاری کتاب اللباس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے روایت کی حدیث قدوسی ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ زَحَابَ يَخْلُقُكَ خَلْقِ اس سے بڑا ظالم کون جو میری طرح تخلیق کرے اگر وہ میری نقل کرتے ہیں تخلیق میں تو وہ ایک ذرہ ایک دانہ تو پیدا کر کے بتائیں یعنی وہ تخلیق کی صفت سے عاری ہیں سو جو خالق ہے وہی لائق عبادت ہے سورہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی تلقین کی اور فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے سو اللہ کی راہ میں ہر ممکن طرح سے کوشش کرو اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے ہوا سمعکم المسلمین میرے چند احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا سمعکم المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ دیگر سارے ناموں سے ہٹ کر صرف ہم اپنی شناخت اور تعرف کے لیے لفظ مسلمان ہی کو استعمال کریں میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت صرف کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے بین المذاہب یہ شناخت دی ہے کہ دیگر عدیان و مذاہب کے مقابلے میں جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں ان کا تعرف اور ان کی شناخت لفظ اسلام سے اور لفظ مسلمان سے ہوگی لیکن مسلمانوں کے درمیان اگر لوگ مختلف فرقوں میں بڑھ جائیں تو وہاں پر اسلام یا لفظ مسلمان کی زد نہیں ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے سورة الحج سے متعلق جو باتیں ہو سکی ہیں صحیح معنوں میں اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام اب اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی نشست میں سورة مومنون کے ساتھ پھر آپ سے ایک بار ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا